افغانستان کا پاکستانی فضائی حدود سے امریکی ڈران آپریشن کا الزام پاکستان کا افغان قائم مقام وسیر دفاع کے الزام پر تشویش کا اصحاد بغیر شبوت کے ایسے الزامات افسوسنات سفارتی طرز عمل کے منافع قرار تمام ریاستوں کے خودمختاری اور علاقائی سالمیت پر یقین لگتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ موسیقی 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 اقیلی پرانک کی ہدایت پاک فوچ علاوہ زدگان کی بدت میں پیش پیش متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری خارج اخیلہ سے ایک سو دار سفرات آرمی ایوییشن ہلیکاپٹرز کے ذریعے کالجو کینٹ سوات منتقل کوہستان میں پانی میں فس ایک شخص کو بچا لیا گیا متاثرین کو خراک اور ضروری طبی سعوریات کی فراہمی کانے پینے کے اشیاء اور خیمے بھی تقسیم فہبر میں سلاب متاثرین کے سبر کا پیمانہ لبریز نیجے گودام پر دھاوہ بول کر خیمے اور راشتن اٹھا لیا مشکلات پینکھری عوام کو ریلیف راہمی میں کوتاہی سرکاری امداد زخیرہ کرنے پرسن حکومت کے ایکشن اسسسٹنٹ کمیشنر کو اہدے سے ہٹا دیا بلوچستان کے تعلیم انداروں کی تاعتلاق میں تین ستمبر تک توسیف احسلہ بارشاہ اور سلاب کی صورت حال کے باعث کیا گیا نیجی تعلیم انداروں کو کھولنے پر ریسٹریشن فاری منسو کی جائے گی صبح وزیر تعلیم میر رسیب الامری کا اعلان سلاب کی تباہ کاریوں نے پاکستان کے بہت سارے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام صاحب حیثیت لوگوں کو ہر ایم این اے کو ہر ایم پی اے کو اور تمام سیاسی پارٹیوں کو اور اپنے کارکنوں کو گزارش کروں گا اپنی ساری سرگرمیاں ایک طرف رکھیں اور اپنی تمام توانائیاں سلاب صدگان کے لیے ان کی مدد کے لیے وقف کریں سلاب سے ملک بھر میں بڑی تباہی کا سامنا ہزاروں اپراد بے خر ہو شکے قدرتی آفت کا شکار پاکستانی امداد کے منتظر ہیں یہ سیاست کا نہیں زخموں پر مرحم رکھنے کا وقت ہے سلام جماعتیں آگے بڑھ کر مسئیبت جدہ بھائیوں کا سہارہ بنے نواز شریف کی اپیل مریم نواز آج تونسا میں امداد سامان تقسیم کریں گی سیاست بعد میں ہوتی رہے گی فی الحال عوام خدمت کا وقت ہے سلام زندہ علاقوں میں صورتحال انتہائی تکلیف دیں متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے حکومت مکمل بہا لے کے ذمہ داری پوری کرے گی آسف زداری سیلاب کی تباہکاریاں صدر ممنکت کے متاثرین کے لیے عالمی برادری سے مدد مانگ لی قدرتی آفت سے عرب اور روپے کا نقصان ہو جکا مشکلات میں گھرے پاکستانیوں کی بحالی کی کوششیں جاری ہیں آلیف الویگا ٹوئیٹ متحدہ عرب و مارات سے سیلاب متاثرین کے لیے امزادی سامان کی پہلے کے پہنچ گئی خیمے خراکت ویات اور دیگر شہ شامل پرکیا سے بھی دو جہاز خراچے پہنچ گئے امزادی سامان وزیراعظم کی اپیل پر بھجوائے جا رہا ہے وسیل اطلاق بری مورنگ سے اینڈی ایم اے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ان تمام نقصانات کا جائزہ بھی لے رہے ہیں اور ہم بھرپور طریقے سے صوبائی حکومتوں کی مدد کر رہے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ جو نقصان ہوا ہے جو راستے بلوک ہیں ان کو کھولا جا سکے سیلاب زدگان کی بحالی کی کوششیں جاری حکومت تمام وسائل بروے کرنا رہی ہیں صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر نقصانات کا جائزہ لے رہے ہیں امزادی سامان کی ترسیل اور متاثرین کی آبادکاری یقینی بنایا جائے گی سلام متاثرین کی بجت کے لیے ٹیلی فون تمام چینلز پر بڑا حداس دکھائے جائے تحقیق انصاف آج سلام آدھائی کورٹ میں ترخواست دار کرے گی پیمرہ کی پیبندی خاتم کرنے کی اس رضا بھی کی جائے گی سلام زدگان کے لیے انٹرنیشنل تاریتھون کا خیر مقدم اور پھر میں متاثرین کی بلا امتیاز مانت کی جائے گی وزیر اعلیٰ پر جانب کیمہ خیر حضرات سے آگے بڑھنے کی اپیل پرویز الہی کا امدادی سرگرمیوں میں مشروف افواج پاکستان کو خیراج تحسین نصف صدی کے بعد پھر چاند پر قدم رکھنے کی تک آ رہی ہیں امریکہ کی دوہزار پچیس تک خلاب آزوں کو بھیجنے کی کوششیں طویل قیام کی بی بن چوبہ بندی آرز بائشی مشن آج روانہ ہوگا